بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں یہ بات کہی تھی اب پہلے یہ بات کس نے آکے لیکن ابھی کو بتائی تھی زید بن ارکم نے کہ عبداللہ بن عبی اور اس کی ٹیم نے یہ بات کی ہے اس وقت عبداللہ بن عبی نے حضور پاکستی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کہا کے خود کو جو ہے سچا ثابت کر دیا تھا لیکن اللہ تعالی نے یہ آیات اتار کر زید بن ارکم کو سچا ثابت کر دیا وہ کہا واقعی یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی تو اس سٹرکچر میں سنٹنس سٹرکچر میں ہم پہلے جو ہے یہ فوکس دکھا رہے آپ کو ہم یہ میننگ دے رہے then next ایک ورڈ جس پہ ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں لا تنفکو مت خرچ کرو اس کے تنفکو منہ ہم دیکھ چکے ہیں خرچ ہونے والی چیز then مطبع ایک طرف سے آنا چیز کا دولرز کا دوسری طرف سے نکل جانا two way process ہے then اگر ہم اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں اگلی دنیا میں اس کا وہ عجر ملے گا تو یہ میننگ ہم نے اس کے دیکھے تھے تو یہاں پہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خرچ نہ کرو کیونکہ یہ منٹیلٹی تھی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اسلام جو اتنا تیزی سے گروہ ہو رہا ہے مضبوط ہو رہا ہے تو اسلام کی جو سروائیول ہے جو بقا ہے یہ اس ڈونیشن آف فنڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے جو اہل مدینہ یا اہل انسار جو ہیں وہ کر رہے ہیں خرچ کرنا بند کر دو لائک جو مہاجرین آئے ہیں یا جو اصحاب سوفہ جو مساکین صحابہ تھے حضور پاکس اسلام کے پاس رہتے تھے مسجد نبی میں ان لوگوں پہ اگر تم خرچ کرنا بند کرو ان کا سپورٹ سسٹم بند کر دو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے دیر حضور پاکس اسلام کے اراؤنڈ موجود رہتے ہیں دراصل یہ تو انہیں پتہ ہے کہ ہر مہینے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے ہمیں کھانا مسجد میں بیٹھے ہیں ہمیں سب کچھ پروائیڈ ہو رہے ہیں اور منصار کم آ رہے ہیں اور یہ لوگ بیٹھ کے مزے سے اڑا رہے ہیں تو انہیں کیا تکلیف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج تم یہ بند کرو ان کا کھانا ضروریات پوری کرنا تو دیکھنا کل یہ حضور پاکس اسلام کے اراؤنڈ سے بھاگ جائیں گے تو اس کی پیچھے اس ورڈ کی پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی تھا ان کی بھی بات کہنے کا کیونکہ اس وقت مدینہ میں سب سے بڑا مذہبی گروپ تھا یہودیوں کا جیوش کا تھا جیوش کا جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ فنڈنگ پہ گزارا کرتے تھے وہ چندے کٹھے کرتے تھے فنڈنگ کرتے تھے اس پہ ہی وہ اپنا ریلیجن کو سروائیو کرتے تھے اور ریلیجن ان کے لئے بزنس انڈسٹری تھا وہ اس کو از ای بزنس چلا رہے تھے جو اس وقت کا ریلیجنس طبقہ تھا وہ مذہب کو بزنس چلا رہا تھا اپنے لئے سورس آف انکم بنایا تو جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ جب مسلمانوں کو دیکھا تو اب انہوں نے کہا کہ جی پہلے ایک گروپ تھا اور اب ایک دوسرا گروپ آگیا ہے ایک اور مذہبی گروپ آگیا ہے جس کے نبی کے غریب اور مسکین لوگ موجود ہیں تو لوگ جو ہے ان کی فنڈنگ کے لئے موجود ہیں لہذا ان لوگوں کو خود کمانے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ منٹیلیٹی اس ورڈ کے پیچھے تھی اور آج بھی سی منٹیلیٹی ہم اب کامرا اگر اپنے اوپر نہ ہے تو یہ آپ کو اسی طرح ہی نظر آئے گی کہ آج کا دولت منطب کا آپ پولیٹیشن کہلیں یا جو بھی سیاسی وکارباری شخصیات ہیں وہ کہلیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی یہ جو مذہبی جماعت ہے یا یہ جو سماجی ورک ہے پروجیکٹ ہے یہ اس وجہ سے گروپ ہو رہا ہے جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں تو اس ذہنی کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ میری فانڈریزنگ اور چندہ جو ہے اس کو بھی کے طور پر دیتے ہیں وہ یہ سماجیتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کو یہ نہ دیں تو یہ تو سروائیوی نہیں کر سکیں گے تو اسلام کی اپنی اس کی اچھے کام کی پروجیکشن ہی نہیں کر سکیں گے یہ جو ورکرز ہیں کام کرنے والے یہ تو صرف آپ کہیں کہ کام کرنے والے ایکچل فورس تو ہماری ہے ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ منٹویلٹی آج بھی یہاں پہ موجود ہے اور اس منٹویلٹی کو بھی سپورٹ کس چیز نے دی ہمارے انڈو پاک کے کلچر نے دی کہ ہمارا اگر آپ دیکھیں تو آج سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ سب سے زیادہ جو ہے دیگریٹڈ پرسنز کون سے ہیں جو دین کے لئے کام کرنے والے ہیں ہمارے مولوی صاحب دیکھیں دینی طبقہ جو آپ کہیں کہ اس سے مدرسوں سے جو فارغ ہوتا ہے مولوی صاحب کو جو ہے آج اور اس بات کی پیچھے بھی فیکٹ ہے کہ یہ انڈسٹری بنا دی گئی ہے آج ہمارے مدرسوں میں ہمارے مدرسوں میں کون سے بچے آتے ہیں وہ بچے آتے ہیں جن کی پیرنٹس ان کا سروائیول کے لئے ان کو پروائیڈ نہیں کر سکتے فوڈ باقی ضرور رہا تو ان کی پوری نہیں کر سکتے اور ان کی پوری نہیں کر سکتے تو وہ لیکن کو مدرسوں میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ایٹس زندہ تو رہیں گے اب وہ بچہ جو وہاں پر وش پا رہا ہوتا ہے فرنڈنگ پہ اس پہ تو اور چندے پہ جو اس گزارہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی آپ بتائیں کہ گروہم ہو کسرا گروہم ہوگا وہ بچہ اور پلس ہمارے مدرسوں میں اگر آپ دیکھیں تو بچے جو ہے چندے کی وہ باکس اٹھا کے اپنے اپنے مدرسوں کے لئے چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں اگر آپ جائیں سرکوں کے کنارے اپنے مدرسے کے جھنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایک باکس رکھا ہوتا ہے جس میں چندہ ہوتا ہے کے لئے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہنڈر پرسنٹ ان کا ایمیج یہ بنا دیا گیا ہے کہ دین کے لئے کام کرنے والے لوگ بھکا رہی ہیں آج اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو مدرسوں سے فارق ہونے والے جو لوگ ہیں وہ جب ان کو جاب کے کوئی آپشنز نہیں ہیں ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ کسی مسجد کے امام لگیں اور ہم مسجد کے امام کو سب سے کم سیلری دیتے ہیں کیوں جی وہ تو دین کی خدمت کر رہا ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی ایک انسان ہے اس کی بھی ضروریات ہیں جیسے ہماری ہیں لیکن ہم اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ اب مولی صاحب کی طرح گزارہ کریں وہ اسی فنڈنگ کو اسی چاہے ہم اس کو بھی کہیں چاہے ہم اس کو جو بھی کہیں اور وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے کیوں کیونکہ ان کی ایک ذہنی تربیت ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اسی براؤٹ اپ کے ساتھ ہوتے ہیں فنڈریزنگ کر کے ہی انہیں اپنا سروائیل کیا ہوتا ہے لہٰذا اب جو ہے اپنا سروائیول جب وہ اس میں جاب میں آتے ہیں تو وہ اپنا سروائیول اس فنڈریزنگ میں ہی دیکھتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کلچر میں انڈو پاک کے کلچر میں آج بھی مولوی صاحب ہمارے جوکس کسنڈر ہوتے ہیں ہلوہ کھانے والے جہاں بھی شادی دیکھیں گے وہاں پہنچ جائیں گے بہت زیادہ کھانے والے مولوی صاحب کو بطور بھیکاری ٹریٹ کیا جاتا ہے یا ریلیجن ریلیجس جو ورکرز ہیں ان کو بطور بھیکاری ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی اور اب اس کے اندر کیا آتا ہے کہ جو لوگ سنسیرلی ورک کرنے والے ہوتے ہیں دین کو وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر ڈال دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آج دین کے لیے کام کرنے والا ہر شخص جو ہے وہ صرف اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہے کوئی نید ہے وہ اپنے سروائیور کے لیے کر رہا ہے وہ سنسیرلی بھی کر سکتا ہے اور کر رہے ہیں سنسیرلی بٹ ان کو بھی بریکٹ کر دیا جاتا ہے اس کے اندر کیوں اس میں ان کی اپنی غلطی بھی ہے کیونکہ یہ جو صدیوں سے جو ہمارا کلچر چلا آ رہا ہے اس نے جو یہ ڈیویلپ کیا ہے ہماری سوچ اس کو وہ توڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس سوچ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اس چیز کو کس طرح توڑ سکتے ہیں چلیں اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں اب ہمارے پاس آیت آری ہے لا تنفقو علیمان عند رسول اللہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے نبی کے قریب اراؤنڈ ہیں رسول اللہ ہی اللہ کے نبی اب یہ بتائیں کہ عبداللہ بن عبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کا اللہ کا رسول اس میں بھی دو اپینینس ہیں کہ ایک اپینینس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نے تنزیہ انداز میں کہا کہ اللہ کا رسول جس کی اراؤنڈ یہ مساکین سارے موجود ہیں اور جو آپ کہیں کہ فنڈ پہ اور چندے پہ اپنا دین چلا رہے ہیں تنزیہ انداز میں کہا اور دوسرا یہ ہے کیونکہ یہ بات دوسرا آرگمنٹ یہ ہے کہ اس نے یہ بات انسار کو آپ کہیں کہ خوش کرنے کے لئے کی کیونکہ اللہ کا رسول یعنی میں یہ تو اطراف کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں انسار کے سامنے پرٹنڈ کر رہا تھا پاکی آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جو اپنے ساتھ اراؤنڈ مکہ سے اپنے غریب غربہ لے آئے ہیں یہ جو آپ کہیں کہ بہتی ضرورت مند لوگ وہاں سے لے آئے ہیں تو مفتخورے آپ کہلیں مسکین اور مفتخورے جو ان کی اراؤنڈ ہے ان سے میں نفرت کرتا ہوں یہ نہیں ہونے چاہیئے تھے وہ میں مانتا ہوں کہ اللہ اگر سچے رسول ہیں میں ان کا وفادار ہوں بٹ یہ جو اپنے ساتھ یہ لوگ جو لے آئے ہیں ان کو میں نہیں مانتا ہوں یعنی اس طرح وہ ایک ٹو وے پروسس کر رہا تھا لائک مہاجرین اور انسار کو جسے کے خلاف بھی کھڑا کر رہا تھا کہ یعنی تم لوگ کمارے ہو اور یہ جو مکہ سے آئے میں ہیں یہ لوگ کھا رہے ہیں اللہ کے نبی کے گرد موجود ہیں تنسیہ انداز میں بھی کہ یہ ہے اللہ کا رسول جو دوسرے لوگوں سے مانگ کے کھا رہے ہیں نعوذ باللہ اور مطلب دونوں قسم کے ورڈ آپ اس کے اندر ایکسپریکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ باقی جو ہے آیا ہم نیکس پارٹ میں اس کو ایکسپرین کرتے ہیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الرزیم و نفعانی و ایاکمی لا آیاتی و ذکب الحقیق عوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویس سلی امری و احلو لکتا تم ملی ثانی یفقا قولی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اب ہم ان دو ورڈز کا میننگ دیتے ہیں حتی یا انفرد دو ان کا میننگ دیکھتے ہیں حدہ کا لفظ اسم اور فیل دونوں کے ساتھ آتا ہے اور اس کے بہت سارے میننگ ہیں لیکن یہاں پہ یہ انٹل کا میننگ دے رہا ہے جب تک کہ یہ اس میننگ میں آ رہا ہے فدہ یہ دیکھتے ہیں اس کی میننگ اس چیز کو اس طرح توڑنا کہ وہ ٹوٹ کے بکھر جائے دور دور تک اس کے اجزاء بکھر جائیں اور پھر اس کو دوبارہ جمع بھی نہ کیا جا سکے فارزم پر جیسے شیشہ ٹوٹ کے بکھر جائے اس کا چھوٹ چھوٹی کرچیاں ہو جاتی ہیں اس کو ہم دوبارہ نہیں پنا سکتے یا ایک اور میننگ بھی آتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے جب پانی کی چھنٹے چھوٹ چھوٹے چھنٹے اڑ کے دور دور گرتے ہیں تو یہ ان میننگ کے کس چیز کے تمام کی طرح اجزاء کا اس طرح بکھر جانا کہ اس کو دوبارہ اکٹھا نہ کیا جا سکے پھر اس کے ساتھ میننگ ملتا جلتا انتشرا ہے ناشرا کے مہنی پھیلانا یہ نشر کرنا اردو کا بھی بڑھا ہے نشریات آ رہی ہیں انتشرا یہ کسی مجمع یا جلوس سے لوگوں کا اٹھ کر چلے جانا اپنی اپنی راہ لینا یہ ان میننگ استعمال ہوتا ہے لیٹس ٹارٹ حتی ینفردو جو اللہ کے رسول کے اراؤن جو لوگ موجود ہیں ان کا خرچ کرنا بند کر دو حتی ینفردو یہاں تک کہ وہ لوگ بھی خرچیں وہ لوگ ان کے چھوڑ کے چلے جائیں کس طرح چھوڑ کے چلے جائیں ان کو دوبارہ جمع بھی نہ کیا جا سکے ایک دفعہ چلے جائیں گے ان کی فنڈنگ بند کرو ان کو پیسہ دینا بند کرو اور پھر آپ لوگ دیکھو گے یہ لوگ دوبارہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے اور یہ کبھی بھی آپ کے اراؤن میں نہیں آئے گا یہ ینفردو یہ پھر وہی منٹیلیٹیز کو تھوڑا سا دسکس کرتے ہیں مسلمانوں کی کہ ایکچلی مسلمانوں نے اس منٹیلیٹی کو ڈیویلپ کرنے میں صدیان لگائیں ہیں جنریشن آفٹر جنریشن آفٹر جنریشن ہم نے اپنے مذہب کو یہی نعوذ باللہ ایک بھکاری کی طرح جو اسلام کی سرویس کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو پروجیکٹ کیے اور سوسائٹی نے اس کو سپورٹ کیے کیوں ان لوگوں نے کیوں پروجیکٹ کیے کیونکہ ان کو کوئی ایسا سروائیول سسٹم ہی نہیں دیا گیا کہ جس میں وہ رہ کے اس کو اپنے دین کی خدمت کرتے بڑے باوقع طریقے سے جب اسلام اپنی پیک پہ تھا اس وقت سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ لوگ جو ہوتے تھے جب اسلام میں آپ کہیں کہ بہت زیادہ علم کی وہ ہو رہی تھی علم پھیر رہا تھا اس وقت سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ لوگ ریلیجس لوگ ہوتے تھے ان کو ایک سسٹم پروائیڈ کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد زبان ہونا شروع ہو گیا اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ جو بھی دین کی سرویس کرنے والا ہے اس کو بہت ہی ڈیگریٹ کیا جاتا ہے اس لئے آج کی لوگوں کو اس کے لئے بار 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 فرنڈنگ کے لئے اپیل نہ کریں اپنا کام جاری رکھیں اور پھر اب آپ کا کام ہی بولے گا آپ کا کام خود جو ہے لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے گا اور پھر لوگ اگر آپ کی طرف آتے ہیں دین جو ہے اسلام جو ہے کسی کی بھی فرنڈنگ اور کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے اس نے اگر اللہ نے اس کو جس طرح پھیلانا ہے وہ خود ہی پھیلے گا آپ اگر دیکھیں تو بڑی بڑی مساجد بڑی بڑی جس میں فانوس لگے ہیں کالین ہیں بچے ہیں ماربر لگا ہے وہاں اسلام کی خدمت جہاں کروڑوں لاکھوں لگے ہوتے ہیں وہاں اسلام کی خدمت اتنی زیادہ نہیں ہو رہی تھی جتنی چھوٹی سی مسجد میں چھوٹے سی لاکھے کی چھوٹی سی مسجد میں اسلام کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر نہ تو شاید تھوڑے سے بلب ہوں گے جس کی وضوگہ بھی اتنی آپ کہیں کہ لیوش نہیں ہوگی لیکن وہاں جو دین کا کام ہو رہا ہوگا اور دین کی جو سمجھ دی جاری کہ وہ شاید بڑی بڑی مساجد سے بھی بڑھ کے ہوگی تو یہ جو ہے اس چیز کو ہم اس سے وانڈ نہیں کر سکتے کہ فیسیلٹیز اور فنڈنگ اور یہ چیزیں اسلام کے فیلانے کا باعث بندی ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو خود ہمارے سامنے کی اگزمپلز بھی موجود ہیں حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھیں ان کی فانڈیشن کیا تھی وہ کہاں سے ان کے پاس وانڈ نہیں ہے وہ ون مین آرمی تھی انہوں نے کس طرح اسلام کا ایک نیا جو ہے انڈو پاک دونوں میں اسلام کو رپریزنٹ کیا پھر مولانا مودودی صاحب تھا ان کا ورک ہم دیکھ لیتے ہیں آج کے دور میں اگر ہم استاد نمان علی خان کے ورک کو دیکھیں یہ جس سے ہم آپ بینیفٹ لے رہے ہیں اس کے لئے ہم کونسی وہ لوگ فانڈنگ کریں ہم ان کو لیکن اللہ نے ان کے کام کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ وہ پھیل رہے ہیں تو کام آپ کریں باقی قبولیت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے علاوہ اب ہم یہ دیکھیں کہ ایکچلی جب ہم دین کے کام کے لئے جب ہم فانڈنگ کے لئے دین کو یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے بڑا نقصان اپنے دین کو یہ پہنچاتے ہیں کہ ہم اللہ کی آیات اور احادیث کی نعوذ باللہ ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ ہمارے گیترنگز میں خطبوں میں مسجد میں عید کی گیترنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کہاں سے شروع کرتے ہیں اپنی بات کو کہ کوٹ کرتے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام نے اللہ کے رستے میں خرچ کیا کیسے حضرت عثمان علیہ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا احادیث پڑھتے ہیں آیات پڑھتے ہیں انفیق و فی سبیل اللہ اور جیسے یہ وہ آیت پڑھتے ہیں پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی کس نے پانچ ہزار دینا ہے فلاں پر فرس کے لئے دو ہزار دینا ہے پھر لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ نام لیتے ہیں اس نے دو ہزار دیا اس نے تین ہزار دیا اور جیسے وہ مانگنا شروع کرتے ہیں تو موسٹ لوگوں کا ریکشن کیا آتا ہے نہیں جی مولوی صاحب شروع ہو گئے نہیں جی اپنے کام پر شروع ہو گئے اور آج کی ینگ جنریشن کو آپ دیکھیں تو وہ تو یہ چیزیں سنتے ہی مسجد سے نکل لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی ذہن میں ایک ایمیجی یہ بن گیا مذہب کا ایمیج بہت غلط کریئٹ ہو گیا ان کی ذہنوں میں تو ہم نے یعنی اللہ کی آیات اور احادیث جس کو سن کے ہمارے اندر دین کی محبت بنی چاہیے تھی جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھتا ہے ٹھیک ہے ایمان میں زیادہ ہوتا ہے ان کے ایمان سٹرونگ ہوتا ہے لیکن ہم جو ہیں ہم نے اس چیز کو کیا کیا ہے ہم نے اللہ کی آیات کو بار 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 ایک بزنس پرپس کے لیے یوز کر کے ہم نے ان کی نعوذ باللہ ڈس رسپیکٹ کیا ہے اب اللہ کی آیات سے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں جیسے ہی اللہ کی آیات پڑھی گئی مسجد میں کسی گیترنگ میں لوگ ریوٹنا شروع کر دیا کہ چلو جی اب فرنڈنگ کا کام شروع ہو رہا ہے اب یہ لوگ اپنے بزنس سٹارٹ کر دیا اب ان کا بزنس آگیا ہے حالانکہ یہ دین جو ہے پہلی دو صدیوں میں اپنی پیک پہ گیا تھا اس وقت کتنی ریسورسز تھے زیرو ریسورسز تھے صرف اللہ کی مدد اور لوگ تھے جو سٹرونگ لوگ تھے کام کرنے والے ایکچلی لوگ میٹر کرتے ہیں وہ لوگ تھے جو دین کو اوپر لکے گئے تھے وہ نہیں تھی اس کے پیچھے کوئی ویلتھ نہیں تھی کوئی فائنینشل سپورٹ نہیں تھی لیکن جیسے جیسے مسلمان سٹرونگ ہوتے گئے فائنینشلی سٹرونگ ہوتے گئے ویسے ویسے اسلام جو ہے وہ بیک ہوتا گیا نیچے آتا گیا یہ جیسے میں نے آپ کو ایکزامپل دی ہے کہ ون مین آرمی ہم نے ہماری اپنی زندگیوں میں ہم نے تین چار لوگ دیکھے ہیں اور بھی بے شمار ہوں گے لیکن کیونکہ ہم ان کو فولو کر رہے ہیں تو اگر ہم یہ منٹیلیٹی ختم کر دیں کہ اگر فنڈنگ اور چند دی ختم ہو جائیں تو دین کا کام رک جائے گا دین کی خدمت کرنے والے لوگ اس منٹیلیٹی کو ختم کرنے تو آج بھی وہ اپنی عزت اور وقار کو بحال کر سکتے ہیں بیکوز کہ آپ یہ کر کے دیکھیں تو اللہ آپ کے لئے زمین و عثمان کے خزانے دیفینیٹلی اللہ پاک زمین و عثمان کے خزانے کھول دیں گے سو اس آیت کا اس ورڈ کا کرس یہ ہے کہ ہمیں دین کی دین کے کام کرنے والے ورکرز کو ہی دین کی ڈگنیٹی کو عزت کو رسپیکٹ کو بڑھانے کے لئے بھی کام کرنا ہے دین کی اس کے لئے تبلیغ کے لئے تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن دین کی عزت اور اس کی رسپیکٹ کو بھال کرنے کے لئے بھی کام کرنے کے لئے ضرور سوچنا ہے برک اللہ لی و لکم فی القرآن عظیم و نفعانی و ایاکم بالآیات و ذکری الحقیم زدہ دیکھیں اروز بلہ ملی شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح صدر ویسی اللہ عمری و حلال اکتہ ملی ثانی عفقہ قولی اسلام علیکم و رحمت اللہ میں برگاتو ہوں اب ہم اس پارڈ کی طرف فوکس کرتے ہیں ولی اللہ خزائن السماواتی والرز ولیکن المنافقین لا يفقہون خزائن کی میننگ اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں دین الفاظ آئے ہیں خزائن زخیرہ کیا ہوا مال کسی گودام سٹور میں کوئی نقدی ہو یا کوئی دوسری جنس ہو پوشیدہ ہو یا چھپا ہوا ہو لوگ اس کو سوری پوشیدہ ہو یا ظاہروں لوگ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں وہ خزائن میں آتا ہے پھر خزائن کے اندر دو بنیادی باتیں ہیں کہ وہ اکٹھا کرنا کلیکشن اور پھر اس کو حفاظت کرنا اس کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھنا پھر قندار کا ورڈ پیس تمار ہوتا ہے سونے چاندی کی نقدی کی باری مقدار کے سنس میں پھر کنز کنز ایسا شدہ مال جو لوگوں سے چھپایا جائے خواب ہو کہیں دفن کیا ہو یا کسی دوسرے ذریعے سے چھپا ہو تو یہ میننگ ہے اس کے اندر سنٹنس سٹرکچر میں اگر ہم دیکھیں جار مجرور جب پہلے آ گیا سنٹنس کے شروع میں تو اس نے اختصاص پیدا کر دیا only and only for اللہ صرف اور صرف اللہ ہی کی قبضے میں ہیں خزان زمین و اسما کے اچھا اب یہ خزانی کیا ہیں علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی خزان کون کون سے ہیں تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اللہ تعالی بارش برسا رہا ہے یہ جو صورت کی شوائیں چل رہی ہیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں یہ جو ہمائیں چل رہی ہیں یہ جو پانی بہ رہا ہے یہ جو درختوں پر پھل پھول لگے ہوئے ہیں کیا یہ تم اگا رہے ہو یہ کہاں سے آ رہے ہیں کیا اس کے لئے اللہ کو دنیا کس نظام کو چلانے کے لئے کسی فنڈنگ کی ضرورت ہے کسی چندے کی ضرورت ہے نہیں جو لوگ اللہ پر یہ یقین کر لیتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ یہ تو نون اینڈنگ ریسورسز ہیں اللہ کے پاس اللہ اپنی مدد کے اور ہر چیز کے ریسورسز کے دروازے ان لوگوں کن کے لئے کھولتا ہے صرف ان لوگوں کے لئے جن کے اندر منافقت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے ایک چیز کوشش کیا ہے کیجئے کہ جو بھی آیت ہے اس کا سب سے پہلا فوکس اپنی ذات کے اوپر رکھا کریں اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر ارنیکس آئے ہم دیکھتے ہیں منافقین کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کو ڈیپ لی اس چیز کی آپ کہیں کہ حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کیسے مسلمانوں نے وہاں بسے بسائے گھر چھوڑ کے یہاں کیوں آگے کیوں کیونکہ وہ ہر چیز کو دنیاوی نفع نقصان کے اوپر تولتے تھے یہی دنیاوی نفع نقصان میٹیریلزم ہی ان کی نالج اور ویجن کی لیمٹ تھا اسے آگے وہ نہیں سوچ سکتے تھے اس کے لیے جو ہے میٹیریل چیزیں ہی آخری سوچتیں لیکن جو مسلمان ہوتا ہے یا جو مومن ہوتا ہے اس کو اس میٹیریل سوچ سے آگے جانے کی ضرورت ہوتی ہے مطلب منافق کہتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو کرائسز میں کس رہا ہیلپ آؤٹ کرے گا انہیں سمجھ نہیں کہ جب بلیف اللہ پر رکھ دیا جائے تو پھر وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ خزانے کھول دیتے ہیں کیونکہ اصل موٹیویشن مسلمان کے اندر مومن کے اندر ایمان کی ہوتی ہے اور جب یہ ایمان اس کے اندر سٹرونگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت کا بھی مقابلہ کر لیتا ہے کس طرح لوگ خوشی خوشی اپنی جان لٹا دیتے ہیں اس وقت ان کے ذہن میں بھی آتا ہوگا بیوی بچے گھر دولت سب کچھ ہے زندگی سب سے پیاری چیز ہے لیکن وہ خوشی خوشی لٹانے کے لئے تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایمان جو ہے ہم جو ایمان کے لیول پڑھے تھے وہ جب پیک پہ ہوتا ہے ایمان کا وہ لیول تو پھر آپ کا جو ہے سب سے ultimate goal اللہ کی ذات اس کی خوشی اور اس کی محبت ہوتی ہے پھر اور کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے مجھے بھی ان میں شامل کرے یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ اگر میں آیت پڑھنی ہوں تو میرے اندر اتنا ہی بیلیف موجود ہے نہیں سب سے پہلا لینس انسان کو اپنی ذات کے اوپر لگانا چاہیے کہ میں یہ صرف زبان سے بول رہی ہوں میرے دل میں کیا ہے وہ ہاں میرے دل میں کس لیول کا ایمان ہے اور لیٹرلی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے بھی ایمان مضبوط کرے ہمارے بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ میں اس لیول کے ایمان پہ ہوں کہ اللہ کے اوپر کیونکہ ہم کہتے ہیں زبان سے بات ہم ٹوٹلی بھروسہ نہیں کرتے اللہ کے ذات پر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میٹیریل ازم جو ہے یہ جو ہمارے اندر آگیا اس کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے میٹیریل ازم کو بلکہ الزام دیا ہے کہ یہ سیکنڈری چیز ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ اخری استعمال کیا قرآن پاک میں جس کا مطلب ہے اس کے علامہ ٹھیک ہے لیکن سیکنڈری چیز ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں اخرى لن تقدیر علیہ قد احاط اللہ ویہا یا لائک اس کے علاوہ ٹھیک ہے زمین کے ایک ٹکرا جس کے پر ابھی تمہارا کنٹرول نہیں ہے وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے ٹھیک ہے ایک اور آیا ہے وَا اخرى تُحِبُّونَهَا وَنَسْرُ مِنَ اللَّهِ فَتْحٌ قریب اس کے علاوہ آپ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی وَنَسْرُ مِنَ اللَّهِ فَتْحٌ قریب اور گارنٹی ہے کہ آپ کو فتح دے دی جائے گی لیکن یہ فتح اور شکست مطلب یہ ہے فتح اور شکست کسی چیز کا زمین پر قبضہ کر لینا یا اس کو کھو دینا یہ اس کا منافق کا تو ذہنی لیول ہو سکتا ہے اس کی سوچ ہو سکتی ہے کہ یہ ہی ہمارا گول ہے لیکن یہ مومن کا گول نہیں ہونا چاہیے مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص کے پاس جو ہے دولت ہے ہم اپنی اس کا میار جو ہے میں آپ کو اس کے ایکسپلین کر سکتا ہوں کسی شخص کا بڑا گھر دولت بینک پیلس گاڑیاں دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ کتنا کامیاب انسان ہے اس طرح جو خستہ حالت میں آپ کو جو آدمی دکھائی دیتا ہے پھٹے پرانے کپروں میں ہم کہتے ہیں کہ کتنا ناکام تری انسان ہے دنیا کا ٹھیک ہے لیکن اللہ کے ہاں تو یہ میہاد نہیں ہے فر ایکزمپل حضرت زکریہ حضرت جہجہ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا دونوں پیغمبر تھے تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ناکام ہو گئے وہ ناکام لوگ تھے نہیں ایکچلیٹ کامیابی اور ناکامی اس دنیا میں دین کے کام میں وہ اس دنیا کی کامیابی ناکامی سے کوئی میٹر نہیں کر دی وہ اصل میں اگلی دنیا میں کامیابی ہی کامیابی ہے اس کے لئے اب دونوں پیغمبر شہید کر دیئے جہے وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہے اللہ کے نبی ان کے پاس تو کوئی خزانہ نہیں تھے ان کے گھر میں تو ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں تھی ٹھیک ہے وہ اس وقت کے کامیاب اور آج تک وہ کامیاب ترین انسان ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اگلی دنیا میں وہ سب سے کامیاب ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ولیکن المنافقین اللہ یفقہون تو منافقین کی اس سوچ میں اپنی سوچ کو ضرور رکھا کریں کہ میری سوچ کیا ہے کیمرہ یہاں پر اپنے اوپر رکھیں ٹھیک ہے وہ لوگ جن کی یہ سوچ ہوتی ہے دنیا ہی جن کا میار ہے کامیابی اور ناکامی کا تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اس کو ڈیپلی سوچتے ہی نہیں یہ زندگی تو دو چار دن کی ہے اصل میں تو ہماری وہ زندگی ہے اور منافقین کافر نہیں ہیں منافقین مسلمان لیگلی مسلمان لوگ ہیں اور واقعی واقعی ہماری زبان جو کہتی ہے وہ ہمارا دل نہیں کہتا ہے تو ہمیں اس چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے یہ تھی اس آیت کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ نیکسٹ بھی کرتے ہیں بارک اللہ لیگلی بلکم فی القرآن نزیم فنفعنی میاکم بالآیت وزکر الحکوم